اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم محمد علیہ آس آج ہم پراسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں بات کریں گے اور ورمِ غدود ورمِ غدود کے بارے میں یعنی ایک ایسا مریش جس کو کبھی کبھی پشاب میں جلن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پشاب کی رکاوٹ بھی مصورت ہوتی ہے تو آج کا ٹرینڈ کے مطابق وہ مریض بھوری ہی کسی ڈاکٹرن کے پاس جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹرن اس کی نوبر چیک کرتا ہے تو کہتا ہے آپ کو گرمی ہو گئی ہے اور یہ دو دوائیں چند دنیر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دوائیں چند دن استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائے ایسی وہ مریض پشاب آور اور ڈیوریٹک میڈیسن دی لے لیتا ہے اور اس کا پشاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن کافی عرصہ یہ ایسی میڈیسن استعمال کرنے کے بعد یہاں تک میں نے مریض دیکھتے ہیں تو ان کا پشاب رک جاتا ہے تو اس کے بعد پشاب آور ادویات بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو کسی بھی بڑے استعمال میں جب ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا جاتا ہے تو ایٹرس آن کروانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے غدود کا مسئلہ ہے اب اس کا اپریشن ہوگا اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپریشن کے بغیر اس کا حل نہیں ہے آج ہم ایسے مریض جن کو غدود کا مسئلہ ہو ان کا ورمہ غدود ہو گیا ہو تو آئیے گزائی علاج ہم کرتے ہیں گزائی علاج ہم بتاتے ہیں اور یہ گزائی علاج انشاءاللہ بڑا آسان ہے اس میں یہ چیزیں جو گرم ہیں اس میں گوشت ہر قسم کے انڈے کریلا وغیرہ مجھلی پکوڑا وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ تیز منہی مثالہ جاتا ہے آپ نے استعمال نہیں کرنے اور اس کے بعد بکسرت سگرٹ اور تماکون و شرم وغیرہ بھی منائے اور آپ نے گزائی علاج کے طور پر آپ نے صبح خالی پیٹ مربع گاجر کھا لینی ہے یا پھر آپ نے پیدام کو تھوڑا سا دودھ میں ڈال کر اور اس میں چھٹکی سوک ڈال کر آپ نے استعمال کرنا ہے اور دوپیر کو آپ نے شلجم مولی اور گاجر ہو گیا ہے اس کا جتنا حصے کے صلاحات آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر آپ زیرہ سفید اور اجوین وغیرہ کا کعبہ پیسلتے ہیں اور اس طرح شام کو آپ نے یہ کھانا شام کے خوری پاس کھانا ہے اور اور رات کو آپ دودھ میں تھوڑا سا سو بغیرہ ڈال کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو بدودھ کا ورم ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ یہ گرمی کا مسئلہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے آپ نسکہ سمات کر لیے بہت ہی آسان ہے دو ہی چیزیں ہیں آپ نے ایسے یہ کرنا ہے کہ دو تولہ تاگ یہود لینا ہے اور دو تولہ آپ نے چھلکہ ریٹہ لے اس کا برابر وزن کارکیں یعنی یہ دونوں دو دو تولہ لے کر باریک علیہ 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 اس کو باریک کر لیں چھلکہ ریٹے میں تھوڑی سی منت کرنی پڑے گی لیکن وہ بھی باریک ہو جائے گا اور اس کا جب پوٹر کی طرح سبوب تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو مسک کر کے چمت کا چکتہ حصہ اور آپ نے یہ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس طرح مجھے امید ہے کہ یہ نسکہ ہمارے خاندان میں بہت ہی حمیت کا حمد رہا ہے اور اس کیسے سے ہم نے ہر قسم کے ورمے مسانہ کو تہلیل ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور اس کیسے کافیہ سلمید آئے ہیں جن کو پسری کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد جو سوزا کے منید آئے ہیں الحمدللہ ان کو بھی اس نسکے سے پیدا ہوگا اور ایک پراستیٹ گلینڈ کا ایک مجرم نسکہ وہ بھی صرف دو ایس چیزیں ہیں جو بھائی سون رہے ہیں پلیز اپنے دوستہ اب آپ کو بتائیں رضاید آئی کے حصول کے لیے یہ یہ ہم سینے کا راض آج ہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن لوگوں کو پراستیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہو اور وہ آج آ چکے ہوں اور ڈکٹر یہی خورس کریں کہ بس آپ آج کا جو علاج ہیں وہ آپریٹی ہے پلیز ایک ساتھ ان کے لیے آئیے ان کو لیے میں یہ کہتا ہوں دین کچھ کبری رہتا ہوں جنابے والا اس ڈسکا کو آپ استعمال کریں گے صبح دوپیر شام پانسو میلی گرام کے کیپسول ڈسکا سماعت تر لیجئے دو ہی چیزیں ہیں کباب چینی آپ نے لیے ہیں سو گرام اور پھٹکڑی لیے ہیں آپ نے خام وہ آپ نے دس گرام لے ہیں یہ کباب چینی سو گرام اور پھٹکڑی دس گرام لے کر ان کو علیہ دا علیہ دا اچھی طرح پڑڑ کرنے اور پانسو میلی گرام کے کیپسول او نظرات کو یہ نظرات کو پیم کم ہوتی ہے اور پشاو کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یعنی رکتا ہے لیکن اس کا فنو کم ہے تو آئیے یہ نسکا یعنی یہ دو چینیں کباب چینی اور پھٹکڑی بھڑیاں کر لیے ہیں یعنی اس کو بھڑی کر لینا سام پھٹکڑی دے رہی ہے تو اس کے جو پانسو میلی گرام کے کیپسول صبح شام آپ استعمال کریں اگر بہت زیادہ تکلیب ہے اور یہ مسئلہ جادہ ہے تو آئیے آپ ایسا کریں کہ یہ کھراکے جو پانسو میلی گرام کے کیپسول ہیں یہ تین ٹائم استعمال کریں مجھے امید ہے کہ اللہ کے حکم اور فضل سے صرف ساردین کے اندر پراسٹیٹ گلین کا نام شان بھی نہیں رہے گا گھر میں غدود ختم ہو جائے گا اور پراسٹیٹ گلین اپنی جگہ پر کبر ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ایک عظیم جو پرشانی اور کوبت ہے اس سے آپ کا جان کو چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ اپنی زائد کو انجائے کریں گے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کا دوست حکیم محمد علیہ السلام